الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپرا ٹی وی آن لائن قرآن اکیڈمی الحمدللہ ہم ایک لاکھ سبسکرائبر کا جو مائل سٹون ایور ریچ کر چکے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکت کی وجہ سے سلور بٹن میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ دن بھی آئے گا جب میرے ہاتھ میں گولڈ بٹن بھی ہوگا اور والمیلین سبسکرائبرز کو بھی یہ چینل کروس کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر سپرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپرا ٹی وی مجھے وہ وقت یاد ہے جب دوہزار سترہ کے اندر میں نے یہ چینل شروع کیا تھا اور لاہور کی گرمی میں فرس فلور پہ بیٹھ کے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اور پنکھا بند کر کے میں ویڈیو ریکارڈ کیا کرتا تھا تاکہ میرے ایک آرڈینری مائک سے بیسٹ پوسیبل ساؤنڈ ریکارڈ ہو سکے بیک گراؤنڈ نوائز نہ آئے اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے پاس پانچ ہزار روپے والا موبائل فون ہوتا تھا جس کے اوپر ووٹس ایپ بھی ٹھیک سے نہیں چلتا تھا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے اپنی جو سب سے پہلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو مجھے کیمرہ بھی سیٹ کرنا نہیں آتا تھا اور میرا آدھا سر نظر آرہا ہوتا تھا ویڈیو میں اور آدھا نہیں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب تین سے چار مرتبہ میں نے یہ چینل ڈیلیٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا میرے ذہن میں خیال آیا کیونکہ مجھے کوئی اچھا رسپونس نہیں مل رہا تھا ویوز نہیں مل رہے تھے لیکن یہ جو گزشتہ جتنا بھی وقت گزرا ہے اس میں اتار چڑھاؤ بھی آئے مشکلات آئیں لیکن ایک چیز تھی جو مجھے موٹیویٹ کیے جا رہی تھی دیسپائیٹ آف دی نمبر آف یوز دیسپائیٹ آف دی فیکٹ آئی ام ناوٹ دیٹ فیمس باوجود اس ان تمام چیزوں کے جو چیز مجھے موٹیویٹ کر رہی تھی وہ آپ لوگوں کی سپورٹ تھی آپ لوگوں کی دعائیں تھی آپ چاہیں ایک ہوں آپ چاہیں ڈیڑ سو ہوں آپ چاہیں دو سو ہوں آپ چاہیں ہزار ہوں آپ چاہیں لاکھ ہوں آپ چاہیں دس لاکھ ہوں چاہیں کروڑ ہوں میری کامیابی آپ کی کامیابی ہے میری ترقی آپ کی ترقی ہے کیونکہ جب آپ مجھ سے کچھ سیکھیں میں آپ سے کچھ سیکھوں آپ کی فیڈ بیک سے سیکھوں اور یقین جانئے اس چینل میں بہت ساری خامیہ ہیں مجھے بھی معلوم ہے ایسیو کا بہت بڑا فالٹ ہے میں توجہ نہیں دے پاتا وقت کی کمی کی باعث تھامنیلز کے اوپر میں توجہ نہیں دے پاتا ایڈیٹنگ کے اندر میں توجہ نہیں دے پاتا مجھے ان تمام خامیوں کا پتہ ہے لیکن یہ ہے کہ میں ان تمام شارٹ کمنگز کے باوجود ریگولر کانٹینٹ اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ جو بندہ قرآن سیکھنے میں دین کو سیکھنے میں سنجیدہ ہے وہ ان خامیوں کو نظرانداز کرے گا اور جس نے کیڑے نکالنے ہیں میرا چینل چاہے جتنا مزی پالشٹ ہو جائے اس نے کیڑے نکالنے ہیں اس کی فطرت میں ہیں اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا تو بہرحال مجھے جن چیزوں نے موٹیویٹ کیا ہے مجھے ان بزرگوں نے موٹیویٹ کیا ہے جو کمنٹس کے اندر لکھتے ہیں کہ میری عمر ساٹھ سال ہے میں نے قرآن سیکھنا اب شروع کیا ہے آپ کے چینل سے میری بیٹی مدرسے سے پڑی ہوئی ہے آپ کے چینل سے میں ویڈیو دیکھتا ہوں پریکٹس کرتا ہوں پھر اس کو سناتا ہوں اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے اللہ آپ کو صحت دے جب عمر رسیدہ لوگ شرم کے باعث کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتے بات نہیں کر پاتے جب وہ چینل کو دیکھ کر سیکھتے ہیں چاہے ویڈیو دیکھ کر اور پریکٹس کرنے میں انیس بیز کا بھی فرق آتا ہو یہ چیز ہے جو کہ مجھے موٹیویٹ کرتی یہ دعائیں ہیں جو مجھے موٹیویٹ رکھتی ہیں اور میں کانٹینٹ بناتا ہوں آپ کا شکریہ آپ کا بہت شکریہ رمضان کریم کے شروع ہی میں میں ون ہنڈر تھاؤزن سبسکرائبز تک ہمارا چینل پہنچ چکا تھا میں نے سلور بٹن کے لیے اپلائے کیا تھا مگر وہ چینل میرا ریویو میں تھا کیونکہ وہ تقریباً دس دن سے لے کر ایک مہینے تک وہ ریویو کرتے ہیں چینل کو کہ اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر اتر رہا یا نہیں اتر رہا تو الحمدللہ انہوں نے کنفرم کیا ایک دو ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے ہی شاید ایک یا ڈیڑھ ہفتہ ہوا ہے اور آج میرے ہاتھوں میں یہ سلور بٹن ہے یہ ابھی ابھی میں نے تقریباً ایک یا دو گھنٹے پہلے ریسیف کیا ہے یو پی ایس جو سرویس ہے اس سے اور آپ کے سامنے اس کو میں انشاءاللہ کھول کے دکھاتا ہوں لیکن بہرحال چھے سے سات سالوں کا جو سفر ہے اس میں یقین جانئے آپ لوگ کے ایک ایک کومنٹ کو میں پڑھتا ہوں اور میری نظروں سے تمام چیزیں گزرتی ہیں میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا اور جو فیڈ بیک ہوتی ہے اس کے اوپر میں ایکشن بھی لیتا ہوں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں ایکشن لینا مثال کے طور پہ مجھے ابھی تک یاد ہے شروع شروع میں مجھے ڈائیگرامز اور ایمیجز کا کونسپٹ جو ہے وہ نہیں پتا تھا اور میں روایتی وہ اشارے کر کے جس طرح ہمیں اس تھا دونے سکھایا تھا ٹریڈیشنل فیس ٹو فیس میں اس طرح ویڈیوز بنا رہا تھا مجھے ایک لیڈی فیمیل جو ویور ہیں انہوں نے کومنٹ میں لکھا کہ آپ ڈائیگرامز کا استعمال کر کے مخارج بتایا کریں تو وہاں سے میں نے ڈائیگرامز کا کونسپٹ جو ہے وہ سیکھا پھر میں نے کانٹینٹ ڈاؤنلوڈ کیا سرچنگ کی گوگلنگ کی اور پھر اس کانٹینٹ کو میں نے یوٹلائز کر کے مخارج کے اوپر کچھ لیسنز بنائے تو اس طرح کے اور بے شمار چیزیں ہیں جس میں جو آپ لوگوں کے فیڈ بیک ہے اس کے بہت پوزیٹیو امپیکٹ پڑا اور الحمدللہ سے ویڈیوز کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری وہ آئی تو انشاءاللہ جو ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں مزید جو اس میں خامیاں میں نے گنوائی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کا بہت شکریہ قرآن چینل یقین مانیے اس کو ایڈوکیشن کا چینل قرآن چینل اس میں ویورشپ حاصل کرنا اور یہ فیمس ہونا بہت مشکل کام ہے بہت زیادہ سخت محنت کی ضرورت ہے اگر یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل ہوتا تو شاید آج ملینز میں اس کے ویورز ہوتے لیکن ان ویوز کا کیا فائدہ کہ آپ حرام کونٹینٹ جو ہے اس کو اپلوڈ کر رہے ہوں شیئر کر رہے ہوں الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالی کا شکر ہے میں کچھ پوزیٹیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کل قیامت کے دن کوئی بھی شخص کوئی بھی بچہ کوئی بھی بچی یہ ایکسکیوز نہیں پیش کرے گا ہم تو میڈیا دیکھتے تھے ہم تو یوٹیوب یوٹیوب دیکھتے تھے ٹک ٹاک دیکھتے تھے فیس بک انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ دیکھتے تھے اور ہمیں تو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں نظر آئیں ہمیں تو کوئی دین والا بندہ نظر ہی نہیں آیا ٹھیک ہے تو الحمدللہ میرے چینل ان چینلز کے اندر شمار ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری بھی دعا ہے آپ بھی دعا کیجئے کہ جس میں ایک اچھا کانٹینٹ شیئر کیا جا رہا تھا تاکہ کوئی بھی بندہ بہانہ نہ بنا سکے جی ہمیں پتا نہیں تھا ہم تو یہاں پہ مشغول تھے ہم نے ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا نہیں ہمیں نظر نہیں آیا ہمیں بتایا نہیں گیا ہم انجان تھے ٹھیک ہے تو میری ریکویسٹ ہے تمام دینداروں سے تمام ٹیچرز سے کہ وہ یوٹیوب چینل ضرور بنائیں اچھا کانٹینٹ ضرور بنائیں بہت سارے لوگ پیاسے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بہت سارے لوگ ٹریول نہیں کر پا سکتے بہت سارے لوگ شرماتے ہیں اپنی ایج فیکٹر کے حالانکہ سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے اور سیکھنے میں کوئی ایج نہیں ہوتی لیکن بارار ہر آدمی کا اپنا ایک ہوتا ہے بہت سارے لوگ ججکتے ہیں جب تک آپ اچھا کانٹینٹ نہیں بنائیں گے لوگ کیسے سیکھیں گے کیسے سمجھیں گے اس وجہ سے اس چیز کا خیال رکھیں اس طرف توجہ دیں علماء کرام الحمدللہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ فرق ہے میں بہت زیادہ چینلز دیکھتا ہوں دین کے مگر مزید کام کی ضرورت ہے گنجائش ہے بہت زیادہ گنجائش ہے امپروومنٹ کی ضرورت ہے اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے شاہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈبا جب اپن کی ہے یہ اوپر ایک اس کا کورنگ سی ہے اور یہ انہوں نے کوئی لیٹر شاید بھیجا ہے اچھا جی ہم Do you remember your first subscriber your 100th or your 1000th subscriber chances are you do chances are you do and we know that you will definitely remember your 100,000th subscriber your fans may have found you while searching youtube learned about you through a friend or maybe you showed up as a recommended video no matter how they came to your channel your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you have built we are proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the silver creator award congratulations we know that you have many more stories to share with your community and we know your fans can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity so keep creating keep building we can't wait to see what you will do next and we are here to support you along the way and who knows when you reach your millionth subscriber we may just write to you and ask do you remember your 100,000th subscriber yours sincerely neil mohan youtube ceo okay jy الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپرا ٹی وی آن لائن قرآن اکیڈمی الحمدللہ ہم ایک لاکھ سبسکرائبر جو مائل سٹون ever reach کر چکے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے اللہ تعالی کی برکت کی وجہ سے سلور بٹن میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ والعزیز وہ دن بھی آئے گا جب میرے ہاتھ میں گولڈ بٹن بھی ہوگا اور والمیلین سبسکرائبرز کو بھی یہ چینل کروس کرے گا مجھے امید ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے